بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چاہم پر خوش شامدید اور اسلام علیکم آج میں آپ کو مرچ بائی ایمازون کے بارے میں شیئر کروں گا اور اسے پیسے کس طرح بنانے ہیں اب آپ ایمازون جب آپ کے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں آتا ہے اچھا بھئی میں اپنا ایمازون پر اکاؤنٹ بناوں گا پھر میں اس پر اپنا سٹور بناوں گا جو کہ آپ کا اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے اس سیلر اور پھر میں اس کے اوپر چیزیں سیل کروں گا بیچوں گا یعنی کہ میرے پاس اگر میرا فون ہے میں فون کو سیل کروں گا میرے پاس اگر ٹوپی ہیں تو میں ان کو سیل کروں گا میرے پاس اگر کپڑے ہیں میں ان کو سیل کروں گا یعنی کہ کوئی بھی چیز مجھے اپنے دکان پہ اپنے گھر پہ اپنے کمرے میں سٹاک کر کے رکھنی پڑے گی اور وہ ہوگا ایمازون پر بزنس صحیح ہے لیکن آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں مرچ بائی امازون اس میں آپ کو اپنے گھر پہ اپنی دکان پہ اپنے کمرے پہ اپنے سٹور پہ کوئی انونٹوری نہیں رکھنی کوئی سٹاک نہیں رکھنی کوئی آپ نے اکٹھی چیزیں لے کے سٹور نہیں کرنی اس میں آپ کو صرف اپنا دماغ استعمال کرنا ہے کس طرح اگر آپ میرے چینل پر دیکھیں تو میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں پرنٹیفائی اور پرنٹیبو اور یہ کچھ ایسے کمپنیز ہیں کچھ ایسے کانسپٹ ہیں کہ جن میں آپ نے صرف اپنا ڈیزائن اپلوڈ کرنا ہے تو مرچ بائی امازون میں کیا ہے میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیتا ہوں پھر میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ اس کے اپلیکیشن کا پروسس بھی سمجھاؤں گا کیونکہ بہت سے ایسے کام ہیں جن کو آپ شروع کرو اور پیسے کمانے لگ پڑتے ہو لیکن مرچ بائی امازون پہ آپ کو ایک اپلیکیشن سبمٹ کرنی پڑتی ہے اور اگر آپ کی اپلیکیشن اپرووڈ ہوگی تو ہی آپ کو اجازت ہوگی اس طریقے سے پیسے بنانے کی جس کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں کسی کا بھی دل چاہے گا تو وہ اس پہ آکے پیسے نہیں بنا سکتا جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں جو مرچ بائی امازون کے اوپر پیسے بنا رہے ہیں تو مرچ بائی امازون ہے کیا بیسکلی آپ نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے ڈیزائن بنانے کے لیے ایک برینڈ بنانے کے لیے ایک ایسی یونیک سپسیفک مخصوص چیز آپ نے آفر کرنی ہے لوگوں کو جو کوئی اور نہیں کرتا یا کرتا بھی ہے تو بہت چھوٹی سی مارکٹ ہے اس کی اگزیمپل اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ ای بے پہ جاؤ یا ایمازون سینٹرل پہ جاؤ تو ہر دوسرا بندہ ایمازون کے آئی فون کے کیسز سیل کر رہے ہیں انڈرویڈ فون کے کیسز سیل کر رہے ہیں ہر دوسرا بندہ کوئی چیزیں پلیٹیں سیل کر رہے ہیں مگز سیل کر رہے ہیں لیکن اس میں اس طرح نہیں ہے اس میں آپ نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے ڈیزائن اپلوڈ کرنے کے لیے وہ ڈیزائن آپ کلوڈنگ پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہو وہ ڈیزائن آپ ایکسیسریز پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہو وہ ڈیزائن آپ کچن ویر پہ بھی یعنی مگز آپ کی جو ہوتے ہیں ڈیکوریشن پیسز ان پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہو تو اس میں آپ کے ذہانت کے آپ کے دماغ کے آپ کو پیسے ملیں گے آپ نے اپنا ڈیزائن اپلوڈ کرنا ہے پھر کوئی کسٹمر ایمازون پہ ریسرچ کر رہا ہے کسی شرٹ کو کسی ڈیزائن کو یا گوگل پہ کر رہا ہے اس کو آپ کا ڈیزائن نظر آئے گا وہ پھر بائر کیا کرے گا کسٹمر جو ہے وہ اس کو پرچس کرے گا اب اگر آپ نے اپنا ڈیزائن فور ایکزامپل ایک شرٹ پہ اپلوڈ کیا ہے اور آپ سیلیکٹ کرتے ہو آپشنز کہ یہ ڈیزائن بلیک شرٹ پہ ہوگا وائٹ پہ ہوگا اور یلو پہ ہوگا اور یہ شرٹیں سمال میڈیم اور لارج سائزز میں اویلوبل ہوں گی اب جو کسٹمر ہے جو گوگل کر رہا ہے جو ایمازون ڈاک کام پہ سرچ کر رہا ہے مجھے وہ آپ کا ڈیزائن نظر آیا میں نے کہا بھی میں نے یلو پہ لینی ہے میڈیم سائز پہ اور میں پرچس کر لوں گا اب کیا ہوگا اب وہ آرڈر جائے گا ایمازون کمپنی کو ایمازون کمپنی اپنے سٹاک میں سے میڈیم سائز کی یلو شرٹ نکالے گی اپنی پرنٹنگ پریس میں وہ ڈیزائن اس کو پرنٹ کرے گی اس کو پیک کرے گی اس کو شپ کرے گی اور کسٹمر کو بھیج دے گی اب اگر وہ آپ نے شرٹ بیس ڈالر کی فور سیل لگائی تھی اور ایمازون کی کاسٹ ہے اس کو بنانے میں اور پیک اور شپ کرنے میں بارہ ڈالر تو آپ کو آٹھ ڈالر کا پروفٹ آئے گا اور اس میں آپ یہ سوچو آپ کا خرچہ کیا تھا آپ نے خود کچھ سٹاک نہیں کیا لے کے نہیں رکھا آپ کی شپنگ کاسٹ نہیں آپ کی کوئی کاسٹ نہیں آپ کی کاسٹ صرف یہ ہے اور آپ کا کمپیوٹر اور انڈرنیٹ یعنی آٹھ ڈالر آپ کی پاکٹ میں ہے بغیر کچھ کسی چیز کو فیزیکلی پکڑے اور ٹچ کیے یہ ہے مرچ بائی ایمازون بہت ایکسیلنٹ بہت یونیک آئیڈیا ہے یہ ہنائنٹین سٹیٹس میں زیادہ کامن ہے ابھی اپنے انڈیا پاکستان بنگادیش تری لنکا میں اتنا زیادہ اس طرح نہیں آیا تو میں آپ کو اس کا اپلیکیشن پراسس آپ کو دکھاؤں گا اچھا میں یہ ویڈیو جب بنا رہا تھا میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں میں نے اپنی ایک اپلیکیشن اس کی سبمٹ کی تھی اور میں نے آپ کو پورا اس میں سکرین شیئر کر کے ریکارڈ کیا انفورچنیٹلی میں جب اس کو ایڈٹ کر رہا تھا تو بیچ میں بہت سی ایسی جگہیں تھی جہاں وہ سکرین کیپچر سے ہی نہیں ہوا بلکل بلینک آ رہا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن انفورچنیٹلی وہ ورک آٹ نہیں کیا تو میں یہ ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے اور میں آپ کو سکرین شیئر دکھاؤں گا ویڈیو ابھی تک پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کرو یار نہیں آ رہی تو ڈس لائک کرو کنجوس نہیں بننا آپ کا بل نہیں آتا چینل کو سبسکرائب کرو اور او میں باپ کو دکھاتا ہوں سکرین شیئر کے تھروں کہ وہ کیا پروسس ہے جو آپ نے کرنا ہے اپلیکیشن بھرنے کے لیے اچھا جناب باپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کھولنا ہے www.google.com اور پھر آپ نے جانا ہے merch by amazon آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی گوگل پیج کے اوپر پہلی ہی لسٹنگ ہوگی merch by amazon آپ اس کو merch.amazon.com کے حساب سے بھی اوپر web address میں ٹائپ کر سکتے ہیں اور sign in کر سکتے ہیں تو ہم اس کے اوپر اب کریں گے click اگر آپ کے پاس amazon کا account نہیں ہے تو آپ نے ادھر top right پہ click کرنا ہے sign in کے اوپر اور اگر آپ کے پاس اپنا amazon کا account ہے تو آپ ادھر اپنا password ڈالیں گے اگر نہیں ہے تو آپ click کریں گے create a new account اور وہ کس طرح ہوگا وہ آپ نے switch accounts پہ click کرنا ہے اور پھر وہ آپ کو option دے گا create a new account کیونکہ میرے پاس اپنا account ہے تو میں ادھر جاؤں گا اور اپنا password output کر دوں گا پھر آپ نے جب password ڈال دیا تو آپ سے پوچھے کہ اپنا mobile number ڈالو میرا بھی نہیں ہے mobile number ڈالنے کا کیونکہ یہ میں آپ کو ایک experiment دکھا رہا ہوں ایک demo دکھا رہا ہوں sign up for a merch by amazon account اس میں آپ کو اپنی business information ڈالنے کے business کا نام کیا ہے اگر آپ خود بیچ رہے ہیں تو وہ خود آپ ڈال سکتے ہیں میں آپ کو اس ساری information step by step دکھاؤں گا آپ نے بس کیا کرنا ہے follow کرنا ہے اور آپ کریں گے click continue کے اوپر added security کے لیے amazon نے مجھے ایک one time code بیجا میری email کے اوپر میں اپنی وہ email کھولوں گا وہ code نکال کے ادھر ڈالوں گا اور پھر ہم move forward کریں گے اب ادھر آپ نے ایک چیز پہ confused نہیں ہونا اور وہ ہے business name اگر آپ کا کوئی business نہیں ہے تو آپ soul proprietor ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ صرف اپنا ڈالیں گے ادھر اپنا پورا نام جو بھی آپ کا نام ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ information fill out کرنی ہے جس میں آپ کو آپ کا country پوچھا جاتا ہے business name جو کہ آپ کا اپنا نام ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا آپ کا address اس میں آپ اپنے office کا address ڈال دو گے اگر آپ کا کوئی job کا ہے یا ونہا آپ اپنے گھر کا ڈالو اگر آپ کا post office box ہے جساں امریکہ میں post office box ہوتا ہے آپ postal service پہ جائیں post office میں وہاں اپنا postal box سے mail نکال لیں اگر آپ کے ادھر وہ سہولت وہ موجود ہے تو آپ اپنے post p.o box number ڈالیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی second information آئے گی tell us about your bank یہاں آپ نے اپنا country select کرنا ہے جساں انڈیا بھی آ رہا ہے اگر آپ نیچے scroll کریں گے تو پاکستان بھی آئے گا سری لنکا بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے اور پھر آپ نے جا کر اپنی bank کی جب آپ country information ڈالیں گے تو آپ نے اپنی bank کی information ڈالنی ہے اب اگر آپ کے پاس American bank account نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں پیونیر پہ جائیں گے اور اپنا ایک American bank account آپ پیونیر کے تھو کھول سکتے ہیں جو کہ بالکل free ہے یہ پھر آپ کو آپ کا ایک American routing number اور American account number دے گا جو کہ آپ ادھر پھر Amazon کے پیج میں جا کے ڈال سکتے ہیں تیسری چیز جو کہ ہوگی وہ ہے آپ نے اپنا tax status ڈالنا ہے جب آپ bank information ڈال دیں گے اپنی personal information ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو tax status information کرنا پڑے گا جس میں basically وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ اکیلے ہو اور اگر آپ کا کوئی tax withholding ہوگا جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بہت بڑے بزنس ہو تو Amazon ہر sale کے پیچھے خود ایک tax نکال کے رکھے گا لیکن اگر آپ ایک بندے ہو single ہو تو آپ کا 0% tax نکلے گا لیکن آپ نے پھر بھی میں tax accountant نہیں آپ نے یہ اپنے tax CPA سے پوچھنا ہے تو at the end of the year جب آپ tax file کرتے ہو تو آپ نے اپنی یہ sales بتانی ہے تو یہ ایک process ہے اس کا information application submit کرنے کا لیکن ابھی application submit نہیں ہوئی ابھی ایک اس کا جب آپ next continue پہ click کریں گے تو آپ کا ایک next step آئے گا جس کو آپ نے بڑھنا ہے تو جب آپ نے اپنا وہ initial information دے دی اب آپ کی آئے گی industry type آپ نے اس میں آپ کے پاس مختلف قسم کی options موجود ہوں گی ٹھیک ہے آپ app developer ہیں charity ہیں school ہیں brand ہیں small business ہیں other ہیں میں recommend کروں گا آپ یا small business کریں یا آپ other پہ کریں جس میں soul proprietor بھی آتا ہے میری recommendation ہے آپ other پہ click کریں ٹھیک ہے یا آپ novelty t-shirts یا business t-shirt کا business پہ بھی آپ click کر سکتے ہیں اگر آپ نے t-shirt یں بیچ نہیں ہے یہاں آپ اپنا ڈالیں گے دوبارہ سے اپنا ہی نام اگر آپ کا business نہیں تو آپ اپنا نام ڈالیں گے اور اس کو next پہ جائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں additional information کا box ہے تو جناب اس box میں آپ نے explanation ڈالنی ہے کہ آپ کیوں یہ application submit کروا رہے ہیں میں recommend کروں گا کہ آپ کوئی بہت اچھی reason سوچ کے اس میں ڈالیں کوئی آنکھیں بند کر کے مت ڈالنا ونہا آپ کی application reject ہو جائے گی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں کہ یار آپ اپنے کرنا چاہتے اس کو explain کرو کہ ہے کیا آپ کیوں یہ application جمع کروا رہے ہو اور اگر آپ کا کوئی portfolio ہے تو آپ اس کے اوپر اپنی website کا link ڈالیں گے جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے نیچے ایک capture کا image ہے آپ نے اس image کے اوپر تھا amazon کی application کو submit کرنے کا طریقہ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی میں نے کیا ہے کیا بیچنا ہے کس طرح بیچنا ہے وہ ایک دفعہ آپ کی application جمع ہو جائے اور میری بھی ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اوپر ویڈیوز بناؤں گا لیکن بھائی ایک بات یاد رکھو میں نے اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں آپ اس کے اوپر ڈیلی ڈیلی کا 50 ڈالرز منیمم ارن کر سکتے ہو اور اس کے بعد حد ہی نہیں ہے کہ آپ کتنا کما سکتے ہو بس اس کی یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھا design upload کرنا ہے لیکن سب سے پہلے process ہے وہ تو بعد کی بات ہیں سب سے پہلے process آپ اس پہ آؤ اور اپنا account بناؤ اور اپلیکیشن submit کرو تو جناب ہم ملتے ہیں اگلی دفعہ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو like کرو dislike کرو چین کو subscribe کرو اور اپنا love show کرتے رہو میرے چین کو ہم ملتے اگلی دفعہ اللہ حافظ